ٹیکس نظام اور آرڈیننس لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور یہی چیز جو ہے حکومت کو سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ٹیکس نظام کی بنیاد جو ہے وہ کنسنسس سے ہے وہ دور اندیشی سے ہے وہ ایک آپ کو وزڈم کے ساتھ آپ کو کلچر گرانڈ ریلیٹی کے ساتھ آپ کو آمنمنٹ لانے چاہیے ابھی بھی حکومت نے فروری میں بھی اور مارچ میں بھی آرڈیننس لے کے آکے ترمیم کی آلدھو وہ جو آمنمنٹ سے ہی کچھ ریلیف دیئے ہیں انہوں نے کچھ جگہوں پہ فارن انویسمنٹ کو ریلیف دیئے ہیں کچھ جگہوں پہ انہوں نے ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کے گئے ہیں لیکن جب بھی ٹیکس نظام اگر آرڈیننس کے ذریعے آیا گا تو اس میں جو برائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک سو بیس دن کے لیے یہ آتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ اگر وہ لیپس کر جائے تو ایک بھام رہ جاتا ہے آرٹیکل سیونٹی تری جو ہے وہ ایک پرویجن ہے آرٹیکل ہے آپ کانسٹیٹوشن میں جو یہ کہتا ہے کہ منی بل کس طرح آنا چاہیے اور منی بل کے ذریعے آپ ٹیکس جو ہے کو لاغو کر سکتے ہیں ٹیکس کے نظام میں تبدیل ہی لاسکتے ہیں جب بھی آرڈیننس آئے ہیں کورٹس نے بھی اس بات پہ بڑا برہمی کا اظہار کیا ہے ناپسندگی دکھائی ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے کیوں جو ہے وہ آمنمنٹ ٹیکس لوز میں لائی گئی ہے لیکن حکومت کیوں کہ پلاننگ نہیں کر پاتی حکومت کیوں کہ فیوچر کے آپس میں کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پاتی اور اسی طرح پاکستان کا ٹیکس نظام جو ہے ڈسٹورشن کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکھ ایف ایٹی ایف کی کمپلائنسز کے باوجود یہ جو ہے ٹیکس نظام آرڈیننس کے ذریعے ہی آمنمنٹ لے گئے ہیں ہم یہاں ایک بریک لینا ہے بریک سے واپس آتے ہیں پھر اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں واپس آتے ہیں بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آرڈیننسز کے ذریعے آمنمنٹ ٹیکس لاؤس میں لائی جاتی ہیں اور یہ ایک ایڈھاکزم کی طریقہ کار ہے جس کو کوٹس نے بھی ان کو بڑا برہمی کا اظہار کیا ہے اور ان کو ناپسندہ کہا ہے اور آرٹیکل سیونٹین تری کے ہوتے ہوئے جب کانسٹیوٹیشن میں یہ موجود ہے تو حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ٹیکس کے لیے صحیح پالیسی وضا کریں کنسنسز ڈیولپ کریں اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ ٹیکس لاؤس میں آمنمنٹ لائیں تاکہ پھر ان پہ کوئی لیگل بیٹل نہ شروع ہو جائے لوگوں کو ابحام نہ رہے اور لوگ پراپر طریقے سے اپنا ڈیو ٹیکس دیتے رہیں ہمیں جوئنٹ کیا ہے حافظ دریس صاحب نے اور ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم حافظ صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے وقت نکالا ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں آج آرڈیننسز کے ذریعے جو ٹیکس لاؤس کو پورا اگر آپ دیکھتے ہیں تو پورا ٹیکس لاؤس جو ہیں آرڈیننسز کے ذریعے کے گھماوا ہے ہر جگہ ہر تھوڑی تھوڑی بات پر آرڈیننس آ جاتے ہیں اور اب تو یہ خود کچھ زیادہ ہی ریگلر فیچر بن گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹینننسی کیسی ہے اور کیا یہ صحیح ہے یا اس کی ترافیہ رکنا چاہیے اس کو دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکسیشن جو ہے یہ ہمیشہ اس کو پپر لیجسلیشن کے ذریعے ہونا ہی مناسب ہوتا ہے آرڈیننس کے ذریعے کوئی ٹیکس لاؤب ایمنٹ میں لانا بہت کوئی ضروری صورتحال ہو تو وہ لانی چاہیے اب جو سیچویشن ہو گئی ہے ہماری پیچھے کچھ اسے سے پیچھے دو تین سال سے تو یہ بہت ریگلر فیچر ہو گیا ہے کہ ہر دو مینے بعد تین مینے بعد آرڈیننس آ جاتا ہے اور اس کے ذریعے لاؤب ایمنٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے نئی ٹیکسیشن بھی ہو جاتی ہے ویڈرال بھی ہو جاتی ہے ایکسیمشن کی ویڈرال ہو جاتی ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوتے کہ کیا ہو گیا لاؤب ہے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکسیشن ہو کوئی ریلیف ہو کوئی بھی ہو اس کی جب تک ٹاپر میجسلیشن کے ذریعے انٹرڈکشن نہ ہو اور اپنے وقت پر ہو جیسے ہوتا ہے کہ فانانس ایکت آتا ہے تو اس وقت وہ سارا کچھ آتا ہے تو ایک ریگلر فیچر کے تحت آئیں تو اس سے لوگ بھی اپ ڈیٹ رہتے ہیں اور ٹیکس دیپارٹمنٹ بھی آپ دیتے ہیں آپ سب ایک میکنیزم کانسٹیوشن میں دیا ہوا ہے واضح کیا ہوا ہے سیمٹی تھری کا اس کو لوگ نے یوز نہیں کرتے اور اس کے جو ہے پاپر لیسلیشن نہیں ہوتی جی جی ایسے ہی ہے نا بلکہ ہم نے کوئی یہ طریقہ اڈاپ کر لیا آپ کے ذہن میں ہوگا ہے 2006 اور 2008 میں فانانس ایکت کے ذریعے امینڈمنٹ کر کے ورکہ ورنفر فانڈ میں امینڈمنٹ کرتے گئی جو الٹیمیٹ چیلنج ہوئی ہو جا کے انہوں نے سپریم کورٹ نے وولٹ کیا کہ انکانسٹیوشن ہے کیوں انہوں نے کہا کہ ہر لاؤر کا ایک میکنیزم دیا گیا ہے کہ کس لاؤر میں کس طرح امینڈمنٹ کرنی ہے اب ورکہ ورنفر فانڈ کی آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کا اپنا ایک میکنیزم ہے اٹکال سیمٹی کی طریقہ ہوگا بلکہ صحیح ہے تو یہ ججمنٹ بھی جو ایس آنور بل سپریم کورٹ کی یہ کلیر کر کہتی ہے کہ کسی بھی لاؤر میں جو بھی آپ امینڈمنٹ آ رہے ہیں اس کا جو کانسٹیوشن میں میکنیزم دیا گیا ہے اس کو اپلائی کرنا چاہیے تاکہ پروپر کرکیس سے سال لائیسیشن یہ اتنا زیادہ شارٹ کٹ لگانے کی اختیحال ہو گئی ہے کہ ہر مہینے بعد دو مہینے بعد ایک آرڈنس آتا ہے اور اس کے ذریعے لاؤرمنٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے اچھا صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اپوزیشن جب بھی آپ دیکھیں آج ہی اپوزیشن اور حکومت ٹیکس کے معاملات پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے کوئی ناشنال پالیسی بنانے کو تیار نہیں ہے کوئی مطلب کوئی ایسا ایسا ڈاکومنٹ تیار کرنے کو تیار نہیں ہے جس پر سب متفق ہوں یہ وجہ کیا ہے اس کی نہیں اس کی وجہ دیکھیں کہ کرنیٹلی صرف ٹیکس لاو نہیں آپ کے سامنے اس وقت پر جو اپوزیشن اور حکومت کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ تو کوئی لاو بھی بنانے کو تیار نہیں ٹیکسیشن لاو تو اس طرف رہ جائے کسی بھی لاو میں امینڈمنٹ کرنے کو تیار نہیں کسی بھی لاو کے اوپر بیٹھ کر پراپر لیجلیشن کرنے کو تیار نہیں تو کئی صورتحال تو ایسی ہو جاتی اکرنڈیٹلی صورتحال ہے اس میں تو حکومت مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر وہ آڈیننس نہ لائے تو لاو کیسے بنے کئی دفعہ وہ ضروری ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا ایک زیادتی ہے ایسی نیشن ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جب لیجلیشن کا وقت آتا ہے تو اس وقت اپنی سیاست کے چکر میں لیجلیشن کو اگنور کرتے ہیں اور خرابی پیدا ہوتی ہے اور لوگ عام پپلک ٹیکس گزار اور سارے لوگ وہ اس کو بگرتے ہیں تو یہ صرف یہ نہ آپ کہیں کسی قسم کی بھی لیجلیشن کے لیے کرنٹ جو سنیاریو چال رہا ہے اس میں تو کچھ تیار ہے ہی نہیں دونوں سارے ہیں دنیا بھر میں سر اگر آپ دیکھیں جو میں نے اوبزورف کیا ہے جہاں بھی ٹیکس کے حوالے سے کوئی لابنگ کرنی ہے کوئی اپنا پوائنٹ و فیو بھیجنا ہے کہیں لیجلیشن کو تو وہ لوگ سینیٹرز کو یا پارلیمنٹری رنگز کو اپروچ کرتے ہیں پانکستان میں یہ ادھر وے راؤنڈ ہے ایف بی آر کو پروپوزل دیے جاتے ہیں ایف بی آر اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں جبکہ ایف بی آر ایک ریگولیٹر ہے اور یہ جو پروپوزل وہاں سے آگے جاتے ہیں گائی صاحب آپ کو بتا ہے کہ ہمارا شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ لیجلیشن جو ہے ٹیکسیشن کی لیجلیشن جو ہے منسٹری آف پینانس کے ذریعے اور تو منسٹری آف لاؤ نہیں چاہیے ہمارے ہاں اولٹ سسٹم ہے جو ٹیکس کولیکٹر ہے ہمارا وہ ہمارا ٹیکس لاؤ بنانے والا ہے اور اسی سے اخصاری خرابی ہوتی ہے انہوں نے لاؤ وہی بنانا ہے جو ان کے فیور میں ہے عام پبلک کے تو سنی نہیں جاتی اب تو زمانہ ہی ختم ہو گیا آگے کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ چلیں انہیں بھی ہم ٹیکس پروپوزل بیٹھے تھے ہماری پروپوزل کو کنسٹری کیا جاتا تھا اب تو بالکل کچھ نہیں ہوتا تو لاؤ میکنگ جو ہے کبھی بھی جو لاؤ کولیکٹنگ آتھارٹیز ہے ان کے ہاتھ میں دنیا بھار میں کہی نہیں ہے یہ ہمارے جیسے ملکوں میں جو ہے سپیشل صورتحال ہے کہ جو لاؤ کولیکٹنگ آتھارٹیز ہے جو کولیکشن آتھارٹیز ہے وہی لاؤ بناتی ہے اور وہ دیفنیلی وہ ڈیفیکٹیو لاؤ بنے گا جب بھی بنے گا وہ ڈیفیکٹیو بنے گا اسی ڈیفیکٹیو لاؤ کی وجہ سے اس پیکٹیس کو چینج ہونا چاہیے بالکل چینج ہونا چاہیے آرڈیننس کے سسٹم سے اور ان چیزوں سے ہمارا چھکا رہا ہونا چاہیے مطلب سٹرونگلی کنڈام کے جس طریقے سے لائیسٹیشن ہو رہی ہے آج کل آرڈیننس کے ذریعے یہ غلط ہے اور نہیں ہونی چاہیے اور حکومت کو جو ہے زیادہ زیادہ جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کرنی چاہیے کانون سازی ہونی ہی پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا اور کام کیا ہے پارلیمنٹ کا بیسک کام تو یہ نہیں ہے نا وہاں بیٹھے ہیں میمبر رہا تو سارے ایک دوسرے سے گربان پکڑے ہیں اور اٹھ کے آجیں پارلیمنٹ کا کام ہے لائیسٹیشن تو پارلیمنٹ سب کچھ کرتی ہے لیکن لائیسٹیشن نہیں کرتی ہے یہ ہمارے ملک کی بات کس کچھ یہ جو ایف ایٹی ایف کی صورتحال ہے یہ ایک special circumstances ہیں یہاں بھی اب اگر جس طرح کے پاکستان میں حالات ہیں تو پارلیمنٹ کے قانون سازی تو کوئی ہوئی نہیں سکتی ہے اور ایف ایٹی ایف آپ کو پوائنٹ آپ کی ٹک کر رہا ہے کہ کیا کیا آپ نے کیا نہیں کیا تو یہ اس میں حکومت کیسے آگے بڑھ سکتی ہے میں نے بتایا نا کہ اس وقت کی کرنٹ سیناریو میں مجبور بھی ہو گئے ہیں کئی جگہ پر وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر وہ نہیں کرتے تو آپ بلیک لیسٹ میں چل جاتے ہیں تو ایف ایٹی ایف کی جو لیسٹیشن ہوئی ہے یہاں کر رہے ہیں لیکن اس کا جو ظلم ہو رہا ہے شاید آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں ایف ایٹی ایف کے امریلہ کے اندر آکے کچھ لیسٹیشن ایسی کر دی گئی ہیں جس سے کچھ نیچرہ بزنس کی بزنس کرنا ہی ایمپوسیبل ہو گیا لائک ریل سٹیٹ لائک جولر جم یہ لوگ تو جس قسم کی لیسٹیشن انہوں نے کر دی ہے آئندہ میرے خیال کے مطابق تو یہ بردس ہی بند ہو جائے گا یہ بڑا انڈاکومنٹ سیکٹر بھی تو تھا نا ڈاکومنڈیشن دھونا ضرورت دیا ٹھیک ہے انڈاکومنٹ تھا لیکن ڈاکومنٹ کرنے کا بھی تو کتری کر دیا آپ ڈاکومنٹ کرنے کے لیے جو جو آپ پروین لے آئے ہیں کیا وہ پوری کر سکیں نہیں کیسے کر سکیں کہہ دیا گیا کہ جی اب اتنی امان سے زیادہ کہ آپ سے جو پرچیز کرے گا آپ ان کا پورا ڈیٹا لیں اور وہ اختیار جو کہ محکمے کا اختیار ہے وہ دے دیا جائے دکان داروں کو کہ آپ پوچھیں آپ کو پیسے کان سے آئے صحیح کیسے پوسیبل ہے کہ کچھ کہا آپ کے پاتھ آیا اور وہ بتائے مجھے پیسے کان سے آئے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ سے ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے ڈاکومنٹیشن تو گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ لاؤنڈ ریالٹی کے مطابق بننا چاہیے اب آپ ایک سپیشل سرکمسٹانسز کو ایک سوائٹ کرتے ہوئے ایسی لیڈیسٹیشن کروا لیں ایفٹی ایف کے امریلہ کے نیچے کہ جو بعد میں نہ اپلائی ہو سکے اور لوگ اس کو پورا ہی نہ کر سکے تو یہ بھی تو زیادہ ہے بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا بڑے کلیر انداز میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی سب ہے اور آرڈیننس کے ذریعے جو آمنمنٹس لائی جاتی ہیں اس سے بگاڑی ہوتا ہے اس سے کوئی پروڈیکٹیوڈی نہیں ہوتی ہے ری پروڈیکٹیوڈی ہو جاتا ہے وہ آرڈیننس تو اس لیے کوشش ہی کرنی چاہیے کنسنسس کے ذریعے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ایف ایٹی ایف کے صورت میں وہ بھی بڑے سپیشل سرکمٹنسز ہیں اور اس میں حکومت کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن جو ہمارے پولٹیکل سیچویشن ہے اس میں آمنمنٹس لانے جائیں گے تو وہ آمنمنٹس بھی نہیں ہوں گی تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ حکومت جو ہے آرڈیننس لے کے آ رہی ہے لیکن پھر بھی حکومت کو اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو ہیں اپنے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں ٹیکس کے معاملات پہ کنسنسس ڈیولپ کریں آپ ایک ایسا ایسا پولیسی بنائیں ایسا لاؤ بنائیں جس کو کہیں چیلنج نہ کیا جائے پھر تو حکومت آگے بڑھ سکتی ہے اس لئے کہ اگر یہ چیزیں ایسی ایڈھاک ازم پہ کی جائیں گی تو یہ کورٹ میں چیلنج بھی ہوں گی کل اس کے ایڈورس ڈیسیشن بھی آ سکتے ہیں اور معاملات پھر بیک ٹو سکوائر ون آ جائیں گے اور یہ جو صورتحال ہے اس میں کسی کو بھی کوئی حاصل نہیں ہو سکتا ہمیں جوئنک ہے منصور عوان صاحب نے ہم ان سے بات کرتے ہیں منصور صاحب سالیکم بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نگارا ہم بات کر رہے ہیں آج ٹیکس نظام کی اور آرڈیننسز کی جو ایک بہت کامن وہ ہو گیا ہے اگر ہم انکم ٹیکس آرڈیننسز کو دیکھتے ہیں تو اس میں پورا نظام آرڈیننسز کے گرد گھوم رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو تینڈنسی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انویر صاحب میں آرڈیننسز آپ کو معلوم ہے ایک ٹیمپریری لیجسلیشن ہوتی ہے اور یہ ایک خاص پروویجن ہے جی آرٹیکل ایٹی نائن ہے اور اس کا جنیسز ہے گورنٹ اف انڈیا ایک نائیٹین تھرڈی فائی وہاں سے آرہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ گورنٹ اف انڈیا ایک نائیٹین تھرڈی فائی بریٹش راج کے بس میں اس وقت کا قانون تھا جہاں پہ اس وقت جو وائس رائے تھے یا گورنٹ جنرل پر بن گئے تھے اس کے نیچے ان کے پاس یہ لیجسلیشن کا ایک اختیار تھا کیونکہ اختیارات کی تصویز نیچے ہو رہی تھی اور مقامی لوگوں پر ہو رہی تھی اور محدود حد تک ہو رہی تھی اب یہ چیز ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے ہمارے ہر کارسٹیوشن کا یہ حصہ رہی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک آرڈی لیجسلیشن ہے آرڈی قانون سازی ہے تو عام طور پر بھی میں سواجتا ہوں کیونکہ اٹراز کرنا چاہیے کیونکہ وہ سرٹینٹی نہیں لاتا ہے سسٹم میں اور جہاں تک ٹیکسز کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک یہ نکہ اٹھایا ہے کہ ٹیکسز تو سرٹینٹی مانگتے ہیں ایک ٹیکسٹر کو ایک آب آتنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اس سال کے اندر جو اس کا سال یکم جولائے سے سٹارٹ ہونا ہے اس کا اپنے پورے سال کی اپنی پلاننگ کیسے کرنی ہے اب مدل اک دے یئر آپ ایک ٹیمپریری لیجسلیشن لے آتے ہیں اور یعنی اگر منصور ہم میں بہت بڑی انویسمنٹ کر رہا ہوں تو ایٹلیس بجو پتہ دونے چاہیے پانت دس سال میں قانون کہاں جا رہا ہے یہ تو ایک تو یہ تو ایک اوبرال سرٹینٹی کی بات ہے کہ آپ نے اگر لوگوں کو کوئی پرامیسز کیا ہے لوگوں نے ان قوانین میں ترامین کی بنیاد پر یا قانون جیسا موجود ہے اس کی بنیاد پر انویسمنٹ کر لیے ہیں ایسے irreversible steps لے لیے ہیں تو اس قانون کو آپ پھر تبدیل کر دیتے ہیں یہ ہمیں ہوتے دیکھا ہے اب اوڈننس کے اندر جو خرابی ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ ایک ایمرجنسی لیجسلیشن ہے کہ پارلیمنٹ اگر سیشن میں نہیں ہے تو اس وقت آپ کر لیں اب آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی یہ tax laws amendment ordinances جیسے اب آنے ہم نے دیکھا ہے کہ middle of the year آ جاتے ہیں تو یہ کوئی ایک دن کی توبوتی نہیں ہے اس کے پیچھے ہفتوں کی تیاری موجود ہوتی ہے اور اس دوران قومی اسیمبلی کے متعدد سیشنز ہو کر گزر جاتے ہیں مگر کوئی اس کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی کہ اس کو قومی اسیمبلی میں یا standing committees میں اندر finance کی ادھر page کر لیا جائے ادھر سے وہ exclusionary کے process سے ہوتا ہوا نیشنل اسیمبلی میں آئے اور ووٹ ہو جائے یہ ordinances والا جیسے اس کو with great respect یعنی یہ کوئی آئینی طور پر تو ٹھیک ہے مگر یہ ایک backdoor channel ہے جو use کرنا اس کو اتنی ثواتر سے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ یہ اپنی جو جس مقصد کے لیے یہ تھا as a stop gap emergency arrangement وہ مقصد ختم ہو گیا ہے اور اب عام قانون سازی جو قومی اسیمبلی میں جا کر ہو سکتی ہے اور یہ counter productive ہے مطبع بیسیکلی اس کے فائدے کچھ نہیں ہو رہے ہیں جی کچھ نہیں ہے دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ordinance جو ہے وہ executive سے initiate ہوا legislative instrument ہوتا ہے اب اس کے اندر parliament کا یا legislature کا یعنی memorان parliament کا کوئی input آئے گا ہی نہیں تو پھر یعنی یہ تو پھر جو executive branch چاہ رہی ہے اس کو آپ نے چار مہینے کے لیے نافذ العمل کر لیا اور پھر اس کے بعد قومی اسیمبلی میں تو ظاہر ہے ایکشریت موجود ہوتی ہے جو government in the power ہوتی ہے تو اس کو اور مزید چار مہینے کے لیے ایکشنگ کرا لیا اور اس وقت تک آپ اگلے finance جو tax year ہے وہ تقریباً ختم ہونے کے کسی اخلاف تو وہ بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ وہ ordinance lapse ہونے کے باوجود ہوتی ہیں جی وہ فائنالیٹی وہ وہ constitution آپ کو پتا ہے کہ article 24 کے نیچے وہ فائنالیٹی اٹین کر جاتا ہے یہ جو سارے consequences ریوز کرتی ہے یہ temporary legislation اس کو tax کے معاملات میں تو خاص طور پر اعتراض کرنا چاہیے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے بھٹی یہ جو فی ٹی ایف کی special conditions اب اس میں جو اس وقت اس وقت صورتحال ہماری political ہماری صورتحال ہے اس میں تو حکومت کے پاس کیا اور طریقے کار ہے اس کے انجل صاحب دیکھیں اس کو تو جیسے فی ٹی ایف ہے یا اس قسم کے جو greater national issues ہیں اس کے اوپر تو legislation bipartisan basis کے اوپر ہونی چاہیے یعنی ضروری نہیں ہے کہ گومنٹ کے پاس اگر اپر ہاؤس کے اندر جو ruling party اس کے پاس majority نہیں ہے تو وہ پھر ordinances کرے دنیا میں ہم نے حجہ گر دمہوریتوں میں دیکھا ہے آپ نے ابھی دیکھا امریکہ کے اندر جب ڈانلڈ ڈرام صدر تھے تو ان کے پاس house of representatives کے اندر کبھی بھی majority نہیں تھی لیکن وہ تو چونکہ بہت ہی polarizing قسم کے شخص تھے تو اس لیے ان کو وہاں دکت ہوتی تھی مگر تائیخ میں ایسا بڑی دفعہ ہوا ہے کہ امریکی صدور کے پاس ایک house میں majority ہوتی تھی تو دوسرے میں نہیں ہوتی تھی تو وہ پھر بائی پارٹیزان بیسیس کے اوپر نہیں لیکن وہ بیسیکلی ایک بات پہ وہ لوگ کے consensus تھا کہ ٹیکس کے جو کانون ہے اس کو اس پہ کسی دا ان میں رکاوٹ نہیں دانی پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیکس کے اوپر جو ہے لوگ سیاست کرتے ہیں نہیں وہ ٹیکس لیکن ٹیکس تو ویسے ہی نیچل اسیمیلی میں صرف بوٹ ہون ہے آٹکٹل سیمیلی سی کے نیچے منی بل وہ تو سینیٹ میں اپروول کے لیے تو جانا ہی نہیں ہوتا صرف ریکمینڈیشن نون بائننگ ریکمینڈیشن آتی ہے سینیٹ سے بوٹ تو کرتی نہیں ہے سینیٹ ٹیکسز پہ بلکل جانا چاہیے لیکن افکاس پہ جب منی بل ہوتا ہے تو اس میں تو بیسے ہی معلوم ہے نا کہ آپ اگر قومی اسیمیلی میں اکسریت کھو دیں گے تو آپ دو حکومت میں نہیں رہ سکتے تو جب جانا ہی اس نے صرف نیشنل اسیمیلی میں ہے بوٹ کے لیے تو وہ جیچے میں نے شروع میں کہا کہ یہ کوئی ایک دن کی تیاری تو ہوتی نہیں ہے جس کے ذریعے یہ کنی ساری امنیمیٹس ٹیکس لاز میں لے آتے ہیں اس کے پر ہفتوں سے کام ہو رہا ہوتا ہے تو کیوں نہیں قومی اسیمیلی کے اس سیشن میں کسی بھی جو اس سیشن ہو رہا بسیمیٹس ٹی جو ہے وہ نیشنل سیشن انیشیٹ ہوگا جی اور پاس بھی وہی سے ہونا ہے وہی ہوگی تا ہوگا تو میں اخانہ میں یہ وزدم کے ساتھ کانسٹیوٹیشن میں پرویجن لکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے حکومت میں اخانہ اور اپوزیشن بھی اس بات پر کوئی میں اخانہ میں کوئی کلیر ویو پوائنٹ یا سٹانس نہیں لیتی ہیں دیکھیں نا بسیمیٹس ٹی دیکھتے یہ ہوئی کہ یہ جو کانسٹیوٹیشنل ایکسپشنل جو ایکسپشنل لیجسلیٹیو پروسس ہے آرڈیمنٹس کا یہ نوم بن گئی ہے جہاں یعنی اس کو جس کو بہت ہی محدود سرکنسٹانسز میں یا حالات میں استعمال کرنا چاہئے اس کو امونی طور پر استعمال کریا جاتا ہے یہ تو ہوگی ایک بات دوسرا جیسے اس طرف آپ نے اشارہ کیا دیکھیں پارلمنٹس کا بنیادی کام تو کانسازی ہوتا ہے اب خاص طور پر جب یہ ٹیکسز ہوں یا ایچے منی میٹرز ہوتے ہیں تو وہ تو عام آدمی کو برائے راست اس کی اوپر اثر پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر تو قومی سیملی کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے تو وہ اکراوس designers ہو یا opposition ہو دونوں کی برابر کی ذمہ داری ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ درست کا آپ نے مگر اس پہ یہ ہے کہ ان کو آواز پر اٹھانی چاہیے اسمیلی کے اندر کہ بھئی یہ اس کے ذریعے کیوں ہو رہا ہے یہ اس کو پھر لائیں اس کو کہے کہ ٹیبل کریں اس کو قومی سمیلی میں تھا کہ قومی سمیلی اس لیو پر آپ نے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جی آئی ڈی سی جو آرڈیننس لائے تھے تو اس کو سینٹ میں سو ریزولوشن ڈسپروف کر دیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو وہ اب ظاہر ہے مانی بل کے کیس کے اندر تو سینٹ یہ کام نہیں کر سکتی ہے قومی سمیلی نہیں کرنا ہے مگر کوئی آواز اٹھائے گا تو کوئی ڈی بیٹ تو شروع ہو کہ بھئی یہ دو مانی بلد ہیں یہ یا فائنانشل کے ٹاکس میٹرز ہیں یہ آڈیننس کے سو کیوں ہو رہے ہیں سب یہ پارلیمنٹ کے اندر پر آڈیننس جو ہیں اس کو حکومت کو زیادہ اس کو ٹینڈنسی کو رکنا چاہیے لیکن یہ بالکل جی یہ ایکسپشنل لیجسلیٹف آواز ہے اور اس کو ایکسپشنل سرکنسٹانسز نہیں استعمال ہونا چاہیے اس کو عمومی طور پر عام حالات میں اس طرح سے استعمال نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ منصور آوان صاحب آپ کا ویو پوائنٹ بہت کلیر آ گیا ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے دو نے یہ بات کی کہ آڈیننسز جو ہیں وہ ایک ایکسٹرا ایکسپشنیٹف پاواز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے جب پارلیمنٹ ہے اس کا یہ پارلیمنٹ موجود ہے تو ان کو جو ہے یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹیکسز جو ہے نا وہ عوام کے کنسنسز سے ہونے چاہیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا ٹیکس لگنے والا ہے کیوں ٹیکس لگ رہا ہے کیا اس میں ان کا اگر کوئی ویو پوائنٹ ہے تو وہ بھی آئے تاکہ پھر صحیح طور پر ایک قانون سازی ہو اور وہ قانون سازی قانون ایسا بنے جو لانگ ٹم بھی ہو اور لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ مجھے جو ہے آگے چل کے یہ ٹیکس دینا اور میری یہ لائیوریٹی ہے ہمیں یہاں بریک لینا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم ہمیں واپس آتے ہیں تو ہم لائف کال بھی لیں گے اور آپ کے سوالوں میں جواب بھی دیں گے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے جہاں پہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ آرڈیننسز جو ہے جو اندیننسی ہے اس کو جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے آرڈیننسز کو اجراء اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹیکس میں جو بھی ترامیم آنی چاہیے وہ پراپر اسمبلی کے ذریعہ آنی چاہیے پارلیمنٹ کے ذریعہ آنی چاہیے اور آرٹیکل سیونٹین مانی بلکر ایک ایسا آرٹیکل ہے جس کے ذریعہ جو ہے ترامیمی ہو تاکہ وہ لوگوں کے لیے ان کا ریپیزنٹیشن بھی ہو اس میں اور پھر آگے چل کے وہ جو ہے سسٹینیبل بھی ہو اب یہاں پہ ہمیں آپ کی سوالات آئیں آج ان کا جواب دیں گے ہم آج کا پہلا سوال ہے ڈبل اول ایف کا کلیکشن صوبائی حکومت کرے گی یا وفاقی حکومت کرے گی یہ جو سوال ہے یہ بڑا اٹھانویں ترمیم کے بعد بڑا ہی بنیادی سوال بن گیا ہے کیونکہ اٹھانویں ترمیم کے بعد کنکرن ریز جو ہے ڈیوالف کر گئی ہے اور صوبے کے پاس صوبوں کے پاس آگئی ہے اب صوبے اس پر لیجسلیشن کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کانون کچھ کیسز کورٹ میں بھی ہیں جہاں پہ پین پاکستان آپریشنز ہیں کمپنیز کے ان پین پاکستان آپریشنز میں کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جی وہ جو ہیں فیڈریشن کے پاس پاوزیں کلیک کرنے کے تو یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کورٹ میں جائے بھی بغیر بھی ریزولف ہوتی ہیں لیکن اب جو ہے جو کمپنیز جو صوبے میں کام کری ہیں وہاں اگر ان کو ڈبلو ریبلو ایف دینا ہے اور وہ کئی اور کسی صوبے میں کام نہیں کریں تو وہ اس صوبے میں وہ ڈبلو ریبلو ایف کی پیمنٹ کریں گی اب اس کا میکنیزم کیا ہوگا یہ ایف بی آر اور صوبہ ہی ریونی آتھارٹی کو بیٹھ کے ڈراؤ کرنا چاہیے اور یہ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ وہ ریونیو میرے پاس آ جائے میری میرے ٹارگٹ پورے ہوتا ہیں اس طرح جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور جو ٹیکس پیر ہے اور ٹیکس فائلر ہے وہ جو ہے پریشانی کا شکار ہوتا ہے اور اس کے لیے ایز اور ڈوئنگ بزنس بھی مسائل ہوتے ہیں اور کانسٹ اور ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ پھر الٹی میلٹی کوٹ میں یہ میٹر ریزورٹ کرتے ہیں وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے جو کہ کسی طرح بھی کسی بھی ٹیکس نظام کے لیے صحیح نہیں ہے اور ایف بی آر کو بھی اور ایس آر بھی ہو یا پی آر ہو یا کی پی کے ہو اور بلوستان ریونی آتھارٹی ہو ان کو بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے آج کا دوسرا سوال دیکھتے ہیں کیا پاکستان ٹیکس نظام کے ذریعے انقلاب لائے رہستا ہے بالکل انقلاب کیا ہے آپ ہیو اور ہیو نوٹس کے ڈیفرنس کو کم کر دیں اور یہ ٹیکس نظام کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے پراپر ٹیکس نظام نے پورے پروگرام کیا ہے اپنے اس بارے میں کہ آپ سفری سہولت دیں لوگوں کو تعلیم دیں صحت دیں جب آپ دیں گے اور جو زیادہ کماتے ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیں اور جو کم آمدانی لوگ ہیں ان کو مراد بھی ملیں ان کو فیسلیٹی ملیں تو اس طرح ایک انقلاب آ سکتا ہے اور یہ پراپر ٹیکس سسٹم جب تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا جب تک یہ آپ کو نظر نہیں آگا آپ کو اگر ڈیولپ ٹیکس ایکانومیز آپ دیکھیں کنٹریز دیکھیں آپ یورپ وغیرہ میں تو وہاں پہ ہر آدمی کے پاس یہ تین سورتیں موجود ہیں جس سے اس کو ایک وہ سیڈسفائیڈ لائف گزار رہا ہے تو یہی چیز پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے اور یہی انقلاب جو ہے پاکستان میں بھی آ سکتا ہے لیکن ٹیکس نظام کو پراپر طور پر ایمپلیمنٹ کرنے کی اس کی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کا تیسر سوال کیا ہر سال ٹیکس آرڈٹ حکومت کی ترجیحات میں ہے یا مجبوری دیکھیں یہ ترجیحات نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی ٹیکس نظام ہے وہاں کبھی ہر سال آڈٹ نہیں ہوتا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کیوں کرنا چاہ رہی ہے اور کیوں کرتی ہے جو آدمی آپ کو ٹیکس ریٹن فائل کرتا ہے اگر آپ اس کا آڈٹ تین سال میں یا پانس سال میں ایک دفعہ بھی کریں تو آپ پچھلے پانس سال کے پورے اس کے جو آکاؤنٹ سے دیکھ سکتے ہیں ان کے پورے معاملات دیکھ سکتے ہیں ان کے پورے کاروبار کی اسٹری دیکھ سکتے ہیں تو آپ ہر سال آڈٹ کر کے اس کو یہ کیوں احساس دلانا چاہتے ہیں کہ مجھے نوٹسز آ رہے ہیں میرے مجھے کمپلائنسز کے پریشز ہوں گے اور یہ اس طرح کی چیزوں سے ڈیمانڈ کھڑی ہوگی میرے خیال میں حکومت کی ترجیحات نہیں ہیں لیکن کسی وجہ سے حکومت ان چیزوں سے پیشے نہیں اٹھ رہی اور جو اب ارباب اختیار ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پینی وائز پانٹ فلش حرکت ہے کہ آپ جو ہیں ہر سال آڈٹ کریں اور اس سے جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے اور لوگ جو ٹیکس فائلرز ہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم ان کے ٹیکس کے دائرے میں ہیں اسی لئے ہمیں سکویس کیا جا رہا ہے جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا جو ٹرس دیفیشٹ ہے اس کو بڑھایا جائے ان کو کم کیا جائے کہ وہ اعتماد کریں حکومت پہ اور وہ ٹیکس اپنا سعی دیں تو اس طرح کی آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ ہر سال ان کا آڈٹ نہ کریں تو وہ بھی ایک طرح کہ ان کو ریلیف ہوگا آئی دیکھتے ہیں آج کا چوتہ سوال کیا ہے کیا منیوم ٹیکس ایک ریجیم ہے یا انکم ٹیکس کانون میں صرف نارمل ٹیکس ریجیم ہے یہ بہت بڑا اس پہ ڈیبیٹ چل لی ہے بڑی سکول آف دو سکول آف تھوٹس ہیں لیکن میں اس آپ کے کلیر ہوں کہ انکم ٹیکس کانون میں ایف ٹی آر ریجیم ختم ہونے کے بعد کوئی اور ریجیم نہیں ہے صرف نارمل ٹیکس ریجیم ہے منیوم ٹیکس یہ ہے کہ آپ نے اتنا ٹیکس دینا ہے وہ کوئی ریجیم نہیں ہے آپ کا ٹیکس اسنس نارمل میں ہوگا آپ کو اپنے اکاؤنٹس بنانے ہیں آپ کو اپنا ریٹرن پراپر فائل کرنا ہے آپ کا آڈٹ جس سال میں سیلیٹو کا آڈٹ ہوتا ہے جبکہ ایف ٹی آر جب ریجیم تھی فائنل ٹیکس ریجیم اس وقت نہ آپ کا آڈٹ ہو سکتا تھا نہ آپ کو اکاؤنٹس دینے ہوتے تھے آپ اپنے ٹینور بیس پہ اپنا ٹیکس جو کر جاتا تھا اس پہ بیس پہ آپ اسٹیٹمنٹ فائل کرتے تھے تو اب جو اس وقت ہے اس آہ لازٹ فائننس آہ ایکٹ میں جو آہ یہ ختم کیا گیا ہے اور آہ فائنل ٹیکس ریجیم ختم کر دی گئی ہے اس کے بعد منیوم ٹیکس ریجیم آگئی ہے منیوم ٹیکس ریجیم نہیں ہے منیوم ٹیکس صرف آپ کو اتنا کہا گیا کہ آپ یہ اتنا ٹیکس تو آپ دیں گے دیں گے لیکن آپ کا اسس میں نارمل ہوگا تو دیر اس نو منیوم ٹیکس ریجیم انکم ٹیکس آرڈینرز میں اس وقت صرف نارمل ٹیکس ریجیم موجود ہے ایکسیب کچھ جگہوں پہ جہاں پروفیڈنڈ ڈیٹس ہے یا کچھ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ فائنل ٹیکس ریجیم ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن ویسے انکم ٹیکس پورا کانون جو ہے وہ نارمل ٹیکس ریجیم کے گرد گھومتا ہے آج کا آخری سوال دیکھتے ہیں میرے پاس آف شور ایسٹس ہیں میں نے میں نے اسے بیج دیا اور باقی تمام اساسے امنسٹی میں ڈکلیئر کر دیئے ایف بیان اپرانے ڈیٹا کو بیس پر مجھے نوٹس ایشو کر دیا میرے خیال میں اس بات پہ حکومت کو انٹوین کرنا چاہیے اس بات پہ فیننس منسٹر کو انٹوین کرنا چاہیے اس بات پہ ایڈوائزر ٹو ایف بی آر کو انٹوین کرنا چاہیے جو لوگ جنہوں نے اپنے اساسے دکھا دیئے امنسٹی میں اور اس سے پہلے کوئی اساسے ان کے تھے اور اب نہیں ہیں ان کے پاس اور انہوں نے اس کی اپنی جو بھی ایک ڈکلیئر ایشن کی ڈیٹ تھی جو امنسٹی کی وہ اس پہ اپنے اساسے دکھا دی ہیں تو ان کے بارے میں کوئی پروسیڈنگ انیشیئٹ کرنے سے پہلے ایف بی آر کا جو آفیس ہے اے ایو آئی کا وہ جو ہے بی آر سے اپروول لے اگر کوئی چیز ڈیٹا ایسا ہے ان کے خلاف وہ جو ہے پھر ان کو ان کے خلاف کوئی کاروائی کرے ادروائز ان کی امنیسٹی کو اس سے پہلے یا ان کو ان کے جو نوٹسز ہیں ان کو کلوز کیا جائے یہ بیسکلی جو آج کا موضوع تھا وہ اہم اس لیے تھا کہ ایف بی آر اپنی اس تینڈنسی جو آرڈیننسی ہے اس سے کوشش کرے حکومت بھی اور ایف بی آر بھی کوشش کرے کہ وہ ایسے چیزیں لے کے آئے جس سے لوگوں کو فیسلیٹیشن فیل ہو جس طرح لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حکومت بھی ہمارے ساتھ ہے اور ایف بی آر میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے بکر فیسلیٹیشن جو ہے وہ ٹیکس نظام کے لیے بہت ضروری ہے اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا چلتا ہوں کہ اپنا ڈیو ٹیکس دیتے چلیں اور اپنے ٹیو جو ٹیکس ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ایک اپنے نام کا آپ دیا جلاتے چلیں اس بات کے ساتھ مجھے ازاد دیجئے اللہ نگے بانے موسیقی